اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وآلہ اللہ علیہ آدائہ مجمعین من یومنا حاضر إلى یوم الدین اما بات فقد قال اللہ سبحانه تبارک وطعالہ في کتابه المبین وهو آسدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء انداربهم یرزقون صلاوات بھیجدیں وحمد آلے وحمد پر خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہرگز ہرگز ان کو مردہ تصور نہ کرنا جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیئے گئے اللہ کی راہ پر شہید کر دیئے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں عزاداران سید الشہداء ماتم داران حسین مظلوم یا قرآن شہید کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے جو خالق موت و حیات ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ شہید زندہ ہے شہید کو موت نہیں آتی اور وہ ایسا زندہ ہے جو اللہ کی سرکار سے رزق بھی پا رہا ہے یہ ان شہیدوں کی بات ہے کہ جو عام شہید ہیں جن شہیدوں کا ذکر کتابوں میں موجود ہے جو شہید عام شہید ہوں جو مذہب میں جو دین پر جو اللہ کی نام پر مذہب کے نام پر اپنی جان قربان کرے عام شہید قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے تو جب عام شہید زندہ ہے تو وہ جو سیدو شہدہ ہے جو سیدو شہدہ ہے جب عام شہید کو رزق مل لہا ہے اللہ کی سرکار سے تو سیدو شہدہ کا عالم کیا ہوگا ان کی سرکار سے ادھر سے مل بھی رہا ہے اور ان کی سرکار سے بڑھ بھی رہا ہے دنیا آئے دنیا دیکھے کہ محرم کا چاند نکلنے کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف عداداری کی شروعات ہوتی ہے جہاں ایک طرف مجلس و ماتم کا آغاز ہو جاتا ہے جہاں ایک طرف حسین ابن علی کے غم میں سوگوار سوگوار ہو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف حسین کے درس سے رزق بٹنا شروع ہو جاتا ہے حسین کے درس سے رزق شروع ہو جاتا ہے اور عزیزان اگرامی رزق صرف دو روٹی کا نام نہیں ہے کہ ہم جو دو روٹیاں کھائیں ہمارے پیٹ میں آئے جو ہماری بھوک کو مٹا دے وہی رزق نہیں ہے حسین کی سرکار حسین نے کربلا میں اپنی گلہ کٹا کے صبح قیامت تک کے لیے رسک دروازوں کو کھول دیا کہاں کہاں حسین کا رسک مل رہا ہے کون کون حسین کی سرکار سے رسک پا رہا ہے عزیزانِ گرامی ہمارا علم لا محدود ہے ہماری نظر نہیں ہے ہمارے پاس فکر نہیں ہے لیکن اگر اس کو غور کیا جائے تو سرکار سے کہاں کہاں رسک مل رہا ہے اور پھر رسک کس کو مل رہا ہے رسک ہم کو تو مل ہی رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو زندگی کا رسک بھی حسین نے دیا ہے اسلام کو زندگی کا رہا ہے ہمارے پاس دیا ہے سبحان اللہ کربلا کے میدان میں اسلام دم توڑ رہا تھا اسلام آخری سانسیں لے رہا تھا اسلام قریب ختم تھا دس محرم کو حسین ابن علی نے اس کو زندگی کا اس طرح سے ڈس دے دیا کہ اب صبح قیامت تک نام حسین پر بلانا پیغام اسلام سنانا حسین نے دین کو زندگی کا ڈس دیا اور پھر کیسا کیسا رسک مل لہا ہے آپ نے آج عملِ آشور انجام دیا عمال کیا آپ نے آشورہ کے اس عمال میں آپ نے ایک جملہ کہا اللہم مرزقنا شفاعت الحسین پالنے والے ہمیں شفاعتِ حسین کا رسک دے دے شفاعتِ حسین کا رسک دے دے معلوم یہ ہوا کہ حسین کی سرکار وہ عظیم سرکار ہے جو دنیا میں بھی رسک دے رہی ہے معیشر میں بھی رسک دے گی یہاں بھی رسک مل لہا ہے وہاں بھی رسک ملے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو رسک دنیا ہی میں ملے گا اما حسین کے در پر آ جاؤ زندگی میں بھی ملے گا مرنے کے بعد بھی ملے گا یہ حسین آپ پر ہم نسار آپ پر ہماری جانے فدا کربلا کے پیاسے محمد کے نوازے کتنی بڑی سرکار ہے کتنی عظیم سرکار ہے عزیزوں تنگ نظری حسین کو سمجھنے نہیں دیتی حسین جن کی سرکار سے رسک بھی بٹ رہا ہے اور جن کی سرکار جن کا دروازہ کھلا وہ ہے کہ جو بھی اس در پر آ جائے اس کے لئے توبہ ہے اس کے لئے بخشش ہے اس کی خطاؤں کی معافی ہے اس واسطے کہ دیکھئے اللہ کا دروازہ اللہ کی سرکار کبھی بند نہیں ہوتی ہے کوئی خاتی ہو کوئی گناہگار ہو کوئی بھی معصیت زدہ ہو کوئی بھی اللہ کا انکار کرنے والا ہو چوبیس گھنٹے میں دن اور رات میں کسی بھی لمحے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوا اللہ کی سرکار میں آ جائے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے ایک طرف اللہ کی سرکار میں معافی کا دروازہ کھلا وہ ہے دوسری طرف حسین کی سرکار میں معافی کا دروازہ کھلا وہ ہے اس کی سرکار میں شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ اس کی سرکار میں آ جاؤ شرط یہ ہے کہ اس کی چوکھٹ پر آ جاؤ دروازہ کھلا وہ ہے اگر یقین نہ آئے تو آشورہ کی صبح دیکھ لیجئے جو حسین کو گھیر کے لایا جو حسین کو گرفتار کر کے لایا جو حسین کو کربلا کے میدان میں لے کے آیا اس کو حسین نے کس طرح معاف کر دیا سب کچھ بھلا دیا جب اس نے آ کے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھا فرزند رسول حلی توبہ کیا میرے واسطے توبہ بھی ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو حسین نے ہر کے سر کو قدموں سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا کاہر میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا یہ ہر کا سفر حسین کے قدموں سے شروع ہو کہ حسین کے سینے پر آ کے تمام ہوا حسین کے سینے پر آ کے تمام ہوا میں کہوں گا ہر مبارک ہو تم کو وہ سینہ تو مل گیا وہ گلہ تو مل گیا جس کو محمد بوسا دیتے تھے ہاں عزیدان اگرام یہ مجلس شام غریبان ہے آپ رونے کے واسطے جمع ہیں آپ رونے کے واسطے موجود ہیں ہاں خسین رونا ہم کو رونا تو قرآن میں نظر آ رہا ہے قرآن سے ہم کو رونا ملا ہے دنیا کہتی ہے کہ ہمیں قرآن سے دکھائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کچھ قرآن میں ہو یا نہ ہو عزیزان اگرام رونا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے رونا قرآن میں ہے آپ جو سال بھر حسین پر روتے ہیں سال بھر حسین پر گریہ کرتے ہیں یہ آپ کا رونا قرآن میں ہے اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں جناب نوح کا گریہ ہے کے نہیں ہے جناب نوح نے آنسو بہائے جناب نوح نے گریہ کیا جناب نوح کا گریہ ہے قرآن مجید میں جناب یعقوب یوسف کا گریہ ہے قرآن میں کہ جناب یعقوب اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی حضور سرور کائنات نے ماتم کیا آنسو بہائے جس سال رسول اللہ کے دو عظیم محسن دنیا سے صدھارے جناب ختیجہ اور جناب ابو طالب رسول اللہ نے چند دن غم نہیں منایا پورے سال غم منایا اس سال کو عام الحزن قرار دیا یہ رونے کا سال ہے غم کا سال ہے اپنے چچا جناب حمزہ پر گڑیا بھی کیا اور اہل مدینہ سے کہہ کہ آنسو بہائے کہ جب مدینہ کی عورتیں اپنے اپنے کشتوں پر اپنے اپنے وارثوں پر شہیدوں پر رو رہی تھی مگر کوئی حمزہ پر رونے والا نہیں تھا حمزہ پر رہا ہے تو عورتوں نے مردوں نے جناب حمزہ پر گڑیا کیا محمد نے خواہش کی مدینہ والوں نے گڑیا کیا ہاں ہاں اگر محمد کی خواہش پر محمد کے چچا جناب حمزہ پر گڑیا ہو سکتا ہے تو کیا محمد کے نواز حسین پر گڑیا نہ ہوگا کیا حسین پر ماتم نہ ہوگا اور پھر رسول اللہ تشریف لاتے تھے اپنی مادر گرامی جناب آمینہ کی قبر پر تشریف لاتے تھے بیٹھتے تھے قبر کی زیارت کرتے تھے ماں کی قبر پر بیٹھ کے آنسو بہاتے تھے ماں کی قبر پر روتے تھے عزیزوں ہم جو حسین پر رو رہے ہیں ہم جو حسین پر آنسو بہا رہے ہیں اے آقا ہم اس واسطے آپ پر نہیں رو رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے اے آقا آپ کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا اس واسطے آپ پر آنسو بہا رہے ہیں اے مولا یہ چاہنے والے یہ عزادار یہ ماتمدار جو آپ پر ماتم کر رہے ہیں آپ کی عزاداری کر رہے ہیں سینہ زنی کر رہے ہیں سارو پا بڑھے پوری راز سارو پا بڑھے آشور کا پورا دن گزرا سارو پا بڑھے ہا سینے پر ہے یا حسین یا حسین کی صدائیں ہیں ہاں اے مولا یہ پوری قوم آپ کو پرسا دے رہی ہے ان کا پرسا قبول فرمائیے کل رات بھر عزاداری کرنے کے بعد رات بھر شب آشور میں بکا کرنے کے بعد پورا دن آشور کا غم حسین میں آنسو بہانے کے بعد شام غریبہ میں چاہنے والے موجود ہیں یہ شام غریبہ میں مجمع آپ پر رونے کے واسطے آیا ہے ہاں یہ اعلان ہوا کہ یہ مجلس شام غریبہ ہے اور شام زینب ہے یہ یہ زینب کی شام ہے ایک کل کی رات گزری ایک آج کی رات ہے کل کی رات شب آشور ہے آج شام غریبہ ہے شب آشور حسین کے نام ہے شام غریبہ زینب کے نام ہے دو بہن اور بھائی تھے جنہوں نے اسلام کو بچایا ایک محمد کا نواسہ ایک محمد کی نواسی ایک علی و فاطمہ کا بیٹا ایک علی و فاطمہ کی بیٹی آپ غور کیجئے کربلا میں چھبیس رجب کو سوال بیعت اٹھا اٹھائیس رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری سے دس محرم سن ساٹھ ہجری یسر کے وقت تک ہر طرف حسین کی آواز ہے جو کوئی مشورہ ہے تو حسین سے ہے کوئی رائے ہے تو حسین سے ہے کوئی کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو حسین سے پوچھنا چاہتا ہے کوئی آواز آتی ہے تو حسین کی آواز آتی ہے ہم مدینہ چھوڑیں گے یہ فیصلہ حسین کا ہے مکہ میں قیام کریں گے یہ فیصلہ حسین کا ہے حج کو عمرے سے بدلیں گے فیصلہ حسین کا ہے راستے میں ہر کے رسالے کو سیراب کریں گے فیصلہ ہر کا ہے کربلا میں آگے قافلہ رکے گا حسین رہوار بدلیں گے خیمے لگاڑے کا حکم دیں گے فیصلہ حسین کا ہے تاریخیں گزرتی رہیں گی وقت بدلتا رہے گا اور اس کے بعد اس کے بعد رات کو جنگ نہیں ہوگی رات کو لڑائی نہیں ہوگی شب آشور جنگ نہیں چھلے گی فیصلہ حسین کا ہے صبح آشورہ جنگ ہوگی فیصلہ حسین کا ہے کون لڑے گا ہر ایک کو اجازت دینے والے حسین ہیں کون محمد تم جاؤ قاسم تم جاؤ حبیب تم جاؤ مسلم تم جاؤ وحب تم جاؤ عباس تم جاؤ علی اکبر تم جاؤ علی اکبر کو ہاتھوں پر لے کہ حسین آئے ہر فیصلہ حسین کا ہے مدینہ میں 28 رجب سن ساٹھ ہجری سے لے دس محرم اکسٹھ ہجری عصر کے وقت تک حسین 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 ہے اور عصر آشور سے لے کے اب آواز جو آ رہی ہے وہ زینب کی آواز ہے وہ صدا زینب کی صدا ہے سجد سجاد کا شانہ زینب ہلا رہی ہے میرے لال خیمیں جل گئے ہیں سرپا چادرے نہیں ہیں بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے شام غریبہ میں بچوں کو تلاش کرنے کے واسطے جو بی بی جائے گی وہ زینب ہے سکینہ کو نشیب سے زینب لے کے آئیں گی شام غریبہ کے اندھیرے میں دیر رات میں نشیب کی جانب سجدہ شکر کرنے کے واسطے جو جائیں گی وہ زینب جائیں گی گیارہ محرم کو قافلہ چلے گا تو زینب کے حکم سے چلے گا شمر نجیس کو دور روک دے گی تو وہ زینب روکے گی تو عزیز آن اگرامی کربلا میں ہم کو دو بھائی نظر آ رہے ہیں اثر آشور تک حسین آشور کے بعد زینب آئے ہاں ہاں روتے رہی آنکھوں سے آسو جاری رہے ہیں اور پھر اور پھر جیسے کوئی کسی کو چارج دے رہا ہو کوئی کسی جو حوالے چارج کر رہا ہو تو اس موقع کے اوپر دونوں سات سات نظر آتے ہیں دونوں سات سات نظر آتے ہیں جب حسین نقصت ہو رہے تھے تو اس موقع بس زینب ہی نظر آ رہی تھی اگر ایک طرف ہم کو حسین نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف ہم کو زینب نظر آ رہی ہیں حسین نے آکے در خیمہ پر آواز دی زینب امہ قرسوم سکینہ رقیہ ایک ایک بی بی کا نام لیا علیکنہ من السلام تم پر حسین کا آخری سلام ہو تو زینب ایک کبرا پردہ اُلٹ کے نکل کے آئیں آئیے میرے بھائی خیمے میں چلیے چل کے سیدانیوں سے رخصت ہو لیجئے سیدانیوں کو الویدہ کہہ لیجئے حسین سیدانیوں سے لخصت ہوئے اور اس کے بعد جب حسین چلے ہیں خیمے کے در کی جانب تو آگے آگے زینب تھی جو بی بیوں کو ہٹا رہی تھی سیدانیوں کو ہٹا رہی تھی راستہ بنا رہی تھی ہٹو میرا بھائی جا رہا ہے راستہ دو حسین جا رہا ہے اور پھر جب حسین کی آخری سواری آئی تو رکاب فرس کو تھامنے والی زینب تھی زینب نے رکاب فرس کو تھاما اپنے بھائی کو سوار کیا سوار کرنے کے بعد پھوپی اور بھتیجی نے پھوپی اور بھتیجی نے حسین کو رخصت کیا اور آپ کو معلوم کیسے رخصت کیا ننی زکینہ زینب کبرا دونوں نے حسین کو خدا حافظ کہ رخصت کیا بچی رو رہی تھی باپ کو خدا حافظ کہہ رہی تھی زینب کی آنکھوں سے آسو تھے اے بھئیہ خدا حافظ ارے میرے بھئیہ الویدہ ارے میرے بھئیہ خدا حافظ خسین مقتل میں آئے قیامت کا جہاد کیا قیامت کی لڑائی لڑے انسانی فگر حیران ہے انسانی فگر پریشان ہے کہ خسین لڑے کیسے جس نے ایک دو پہر میں بہتر لاشے اٹھائی ہوں ایک دو پہر میں بہتر میتے اٹھائی ہوں وہ ایسے لڑا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ دن بھر کا تھکاوہ ہے دن بھر کے جنازے اٹھائے ہوئے ہے چہرہ اقدس چودھوی رات کے چاند کی طریقے سے چمک رہا تھا جب حسین تلوار چلا رہے تھے تلوار چل رہی تھی حسین آزا انسانی کو کٹ کٹ کے گرا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی کہنے والا نہیں دکھائی دے رہا تھا ایک آواز حسین کے کانوں تک آئی یا ایتو ہن نفس المتمین نا یا ایتو ہن نفس المتمین مرضی فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی آئے نفس متمین پلٹا اپنے رب کی طرف اس شان سے کہ وہ تجھ سے راضی تجھ سے راضی یہ آواز حسین کے کانوں میں آئی حسین کو مخاطب کر کے نفس متمین کہا گیا وہ اللہ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے وہ اللہ جو دلوں میں دھڑکن و حلالت پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ کربلا میں اسر آشور حسین کو نفس متمین کہ کے خطاب کر رہا ہے اے نفس متمین پلٹا اپنے رب کی طرف یعنی تین دن کی پیاس میں تین دن کی بھوک میں صبح زل لاش اٹھانے کے بعد دوستوں کے لاش عزیزوں کے لاش دل کے ٹکڑوں کے لاش بھتیجوں کے لاش بھانجوں کے لاش بھائیوں کے لاش دل کے ٹکڑوں کے لاش لال گھوڑے سے زمین پر آیا آشورے کا سورج دوبا شام غریبا آگئی ہائے شام غریبا ہائے شام غریبا آگئی شام غریبا کربلا نظروں میں ہے آگئی شام غریبا کربلا نظروں میں ہے رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ ہائے فاطمہ کا گھر اجڑ گیا محمد کا باغ لوٹ لیا گیا ہاں ہاں حسین شہید کر دیے گئے شام غریبان بھائیانک رات دراؤنی رات دل کو دہلہ دینے والی رات ایسی رات جیسی رات چرخ فلق نے اس کے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی شہید جیسی رات جہاں میتے پڑی نہیں ہیں ادھا ادھا لاش بکرے پڑے ہیں اسلحے ٹوٹے زمین پر گرے ہیں جہاں کچھ زخمیوں کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے جہاں شان تو نکلا وہ ہے مگر روشنی نہیں ہے ستارے تو ہیں مگر نور نہیں ہے ایسی بھیانک رات میں ایسی پڑھول رات میں ایسی دڑاؤنی رات میں کبھی کبھی کسی دکھیہ ماں کے رونے کی آواز آتی دی میرے لال حسین ارے میرے لال حسین یہ تمہیں کس نے شہید کر دیا اے میرے لال کیا اسی دن کے واسطے چکیاں پیس کے پالا تھا یہاں سے وہاں تک لاشیں پڑی ہیں میتیں پڑی ہیں اسلحے شکستہ پڑے ہیں زخمیوں کے کرانے کی آوازیں آ رہی ہیں مگر ذرا سا غور سے کربلا کے مقتل کو دیکھئے تو کچھ بچوں کی میتیں بھی نظر آ رہی کچھ بچوں کے میتیں بھی پڑی ہیں کچھ بیتوں بچوں کے جنازے بھی نظر آ رہے ہیں ہائی ہائی یہ کون بچے ہیں یہ کون بچے ہیں یہ کون بچے ہیں یہ فاطمہ کے باغ کے پھول ہے جو کربلا میں بکھرے گئے آئے باغ فاطمہ کے پھول لے گرم کربلا پہ بکھر کے مرج آ گئے ہائے شام غریبا جہاں زینب کبرا سہدانیوں کو لیے فی جلی خناتوں میں بیٹھیں خیمیں جل چکے خناتوں میں آگ لگ چکی بیمار کا مستر چھین آ جا چکا زینب کے سردے چادر چھن چکی سہدانیہ بیددہ ہو چکی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا چکے رخصار نیلگو ہو چکے زینب محافظ حرم ہیں پہرہ بدل چکا تھا کل کی رات حفاظت کی ذمہ داری عباس کی تھی آج کی رات پہرے کی ذمہ داری زینب کی ہے زینب بچوں کو پہرہ دے رہی ہیں دروں نہیں گھبراؤ نہیں تین دن کی پیاس ہے کہ ہوا کرے ارے ابھی زینب زندہ ہے زینب موجود ہے زینب زندہ ہے اور اسی عالم میں تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب کو کچھ خیال آیا کہ وہ امانت جو سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ خاک کربرا سے یا علی کہ زینب کھڑی ہوئی مقتل کی جانب چلی پکارتی کی چلی سکینہ 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 اے میری بچی سکینہ کہاں ہو کیا فبی کی آواز پہ لبائک نہ کہوگی کیا فبی کی آواز پر جواب نہ دوگی کہ ایک مرتبہ زینب نے کچھ محسوس کیا کہ جیسے کسی بچے کے رونے کی صدا آ رہی ہے اس جانب زینب متوجہ ہوئی اس آواز کی جانب آہستہ آہستہ چلی وہ آواز زینب کو ایک نشیب کی جانب لے کے گئی زینب نشیب میں پہنچی دیکھا سکینہ ایک لاشے نے لپتی بھی بین کر رہی تھی بابا ارے میرے بابا ارے میرے بابا آپ کے با سرد چادر چھنی کانو دے گوش وارد چھنے رخصار نیل گو ہوئے ارے میرے بابا زینب آہستہ سے سکینہ کے قریب پہنچیں بچی کے جسم پہ ہاتھ رکھا آہستہ سے شانہ پکلا اور کہا بیٹی یہ پھپی تیرے اوپر نسار تجھ پر سے صدقے تجھ پر سے قربان یہ بتا کہ تُو نے اپنے باپ کی میت کو پہشانہ کیسے تم یہاں تک مہچی کیسے تو ایک مرتبہ سکینہ نے کیا کہا سنیے گا کلیجہ تھام کے سنیے گا کہ سکینہ نے فبی سے کیا کہا سکینہ کہتی ہے فبی اممہ جب سورج جوبہ رات ہوئی مجھے اپنے باپ کا سینہ یاد آیا تو میں جنگل میں نکل آئی بابا کو پکارتی بھی نکل آئی ارے میرے بابا کہا ہو ارے میرے بابا کہا ہو اے فبی اممہ اس نشیف سے آواز آئی الیہ 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 یابنیہ اے بیٹی رہا جا اے فبی اممہ میرے بابا نے مجھے بلایا اس نشیف سے آواز آئی زینب سکینہ کو لیے جلیوی قناتوں میں آئیں زینب سکینہ کو لیے ہوئے جلیوی قناتوں میں آکے بیٹھیں وقت گزر رہا تھا رات گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ جب زینب نے بچوں کو شمار کیا تو اس میں دو بچے نظر نہیں آ رہے تھے دو بچے نہیں تھے ہائے ہائے بڑا عجیب موقع ہے دو بچے کم تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سکینہ کو لائیں تھی مگر اب دو بچے نظر نہیں آ رہے تھے تو زینب نے امم کلسون سے کہا کہ بہن چلو چل کے بچوں کو مقتل میں تلاش کرتے ہیں کہ بچے کہاں ہیں ایک مرتبہ بہن نے بہن سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تین دن کے پیاسے بچے دن بھر کے تھکے بچے ہو سکتا ہے دریا کی طرف چلے گئے ہوں اور پانی پی کے سو گئے ہوں دریا کے کنارے آرام کر رہے ہوں دونوں بہنیں آہستہ آہستہ چلتی بھی دریا کے کنارے پہنچیں اب جو دیکھا تو دونوں بچے سو رہے تھے بچے آرام کر رہے تھے بہن نے بہن سے کہا کہ دیکھو بچے سو گئے ہیں تھکے ہوئے بچے پیاسے بچے شاید پانی پی کے سو گئے ہیں بہن ذرا آہستہ سے اٹھانا آہستہ نہ ہو کے جاگ جائیں اب جو امی کنسوم نے ایک بچے کے جسم پہ ہاتھ رکھا طلب پہ کہاں بہن غضب ہو گیا یہ بچے بھی ہمیشہ کے لئے چلے گئے ایک میت کو زینب نے اٹھایا ایک جنادے کو امی کنسوم نے اٹھایا اے حسین فریاد صبح سے جنادے آپ نے اٹھائے شام کو آپ کی بہن میتیں اٹھا رہی ہیں ہائے شام غریبہ ہائے بے قصوں کی شام ہائے بے وارسوں کی شام زینب میتیں لے کے آئیں واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ علیہ کی صدا بلند ہوئیں واہ حسینہ کا گڑیا بلند علیہ ہی موسیقی